بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ مجھ سے جانتے ہیں میرا تعرف ہے آپ سے پگڑی تارخ خلیج میرا نام ہے آج کے جو اپیسوڈ ہے اس میں ہم تین چیزوں کو ڈسکس کریں گے نمبر ون لڈاک کی موجودہ صورتحال اور اس کا جو امپیکٹ ہے دوسرا سی پیک اس کی امپورٹنس اور آنے والے دنوں میں ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ڈیبلپ ہونا چاہئے اور اس کے دوسری اثرات کیا ہیں اور تیسرا جو ہے پاکستان اور بگلہ دیش کے بارے میں جو حالات بدلتے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے سب سے پہلے لڈاک لڈاک کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ انڈیا نے آھا الڈو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چالیس ہزار کے قریب ٹروپ پار سٹیشن کی ہیں لیکن جو انکنفرم ریپورٹس ہیں وہ 50.000 سے زیال ہیں فکر لیکن یہ جو فورس لیول ہے یہ انہوں نے جلدی میں وہاں پہ ڈپلائی کیا ہے جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ یہ ایریا جو ہے کچھ چودہ ہزار سکیر فوٹ کی بلندی سے اوپر ہے اور اس کی ایک کلائمیٹک کنڈیشنز ہوتی ہے اور یہ جتنے بھی ٹروپس وہاں پہ گئے ہیں وہ کلائمیٹائز نہیں ہے اس ہائٹ کے ان کو کچھ کم از کم ایک دو تین مہینے لگے گا اسی دوران میں ونٹر آ جائے گا اس ونٹر کے جو اپنے امپیکٹس ہیں اس ایریا میں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے سپیشل ایکوپمنٹ چاہیے سپیشل سوٹ چاہیے سپیشل فوڈ چاہیے اور سپیشل فائٹنگ ایکوپمنٹ چاہیے جو موجودہ انہوں نے ٹینک ڈپلائی کیا ہے غالبنٹی انائیٹی کیا ہے اور دوسرا تھوڑا ایکوپمنٹ کیا ہے ایکوپمنٹ کے اندر جو پرابلم ہے وہ بیسیکلی تین سرک آتا ہے ایک ایکوپمنٹ کا اپنا جو ٹیمپریچرز ہے وہ جو ہے برداشت نہیں کرتے اس ونٹر کو اس کے لیے کچھ سپیشل لوبریکنٹ سپیشل ارینجمنٹ کرنے پڑتے ہیں دوسرا فیول کا پرابلم ہوتا ہے اس ہائٹس پہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور جو فیول ہے وہ اس کا جو پرفارمنس ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے اور تیسرا جو ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے جوانوں میں آکسیجن کی کمی تو یہ بہرحال اس کے اپوزٹ چائنا کے بارے میں ریپورٹس ہیں کہ انہوں نے کوئی دو لاکھ سے زیادہ کے کریپ ٹروپس وہاں پہ سٹیشن کیے ہوئے تو ان کا دو آپس میں کوئی مقابلہ بھی اس لیے جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے وہ بار بار کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ڈیپلومیٹک ارینجمنٹ میں وہ کوئی نہ کوئی مقصد حاصل کر لیں اور وہ تو یہاں تک تیار ہو گئے کہ جو چائنا نے ایریا اورڈی اکوپائی کیا ہو گئے اس کو وہ لیسی بنا دیں تاکہ ان کو ٹو فرنٹ وار نہ لننی پڑ جائے کہ ڈیٹ بین پاکستان اور چائنا آپ اس کا ایمپیکٹ جو پاکستان پہ آ رہا ہے اس کو اس میں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایمپیکٹ ہے کہ چائنا اور پاکستان کی جو آپس میں ایرینجمنٹس ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور پاکستان اسے انکنسرن نہیں رہ سکے گا اگر خدا نہ کرے ہسٹیلٹیز بریک ہوتی ہیں تو پاکستان بھر بھی انوالڈ ون بی اور دی ایدر آ تیسری بات جو ہے وہ آتی ہے سی پیک سی پیک کے بارے بھی پروپگڑڈہ بہت تیز کر دیا گیا ہے کیونکہ سی پیک کو امریکہ اور یورپین یونین کے کچھ مخلق ممالک اور ساتھ میں اسرائی اس کو ایک تھرٹ سمجھتے ہیں تھرٹس دی سینس کے گروہنگ پاور جو چائنہ کی ہے وہ سی پیک سے اے سوٹ اپے ملٹی فورس ملٹیپلائے اور جو بی آر آئی ہے بیلٹ فورڈ انشیٹیو یہ جو سڑک جو ہے جو چائنہ کا پلین ہے وہ لڈاک سے اسٹرن سائٹ جو ہمالائز کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لسی کا ابھی ہم آپ کو نقشے میں بھی دکھا سکیں گے وہ جو ہے وہ بالکل وہ رن کرے گی رائٹ اپ ٹو مینمار وہ نپال کو ٹچ کرے گی سکم کو کرے گی بھوٹان کو کرے گی اور پھر جا کے لینڈ کرے گی مینمار اور منگلہ دیش موٹر وی بن رہی ہے اور لنک بن رہا ہے اسی سی پیک کا دوسری طرف جو ایریا ہے ڈاکلان اور سلٹ کے درمیان کا ایریا جو ہے جس کو آپ چکن نیک بھی کہتے ہیں اس کی لمبائی جو ہے ستارہ کلومیٹر ہے ٹوٹل چھوڑائی اور اگر از ایک گنر میں دیکھوں تو یہ تو گن فائر سے بھی کور ہو جاتا ہے اور اگر کوئی ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے سکم کی طرف سے یا چائنیز کی طرف سے یہاں ایبن بنگلہ دیش کی طرف سے تو یہ ایریا یہ جو کوریڈور ہے یہ بند ہو سکتا ہے اس کا ایمپیکٹ یہ ہوا کہ جو پوری کی پوری سیون سٹیٹس ہیں انڈیا کی ایسٹرن سٹیٹس وہ کٹ آف ہو جاتی ہے مین لینڈ انڈیا سے اور وہ ایک ایسی سٹیٹیجک ڈیلیمہ ہے انڈیا کے لیے جس پہ کافی ان لوگوں کو پریشانی ہے اس اس لئے میں پریشرز بیلڈ اپ ہو رہے ہیں بنگلہ دیش کے اوپر بھی امریکن پریشر بھی آئے گا اور یہاں جہاں تک کہ جہاں تک میں نے کل پرسوں سنا ہے کہ وہ مجیور روان کا جو بان آف دی مرڈرر روز تیکنگ ریفیوج امریکہ میں امریکن نے کہا کہ ہم اس کو ڈپورٹ کر دیں گے اسی سوٹ آف ای تھریٹ ٹو بنگلہ دیش کے پھر آگے تم کیا کرتے ہو لیکن بنگلہ دیش کا مسئلہ یہ ہے کہ عبامی لیگ مرہون منت ہے سیونٹی ون میں انڈین آرمی کی کیونکہ انہوں نے اس طریقے سے اگریشن کے ذریعے بغلہ دیش پہ کمزہ کیا تھا جو اس وقت ان کی پلیننگ تھی جو اس وقت سوچ تھی کہ یہ بغلہ دیش جو ہے وینچولی مر جو جائے گا اور ایک گریٹر بنگال وہ بنا سکیں گے وہ تو پوری نہیں ہوئی کیونکہ انٹرنیشنل پریشر اتنا آ گیا اور خوش قسمتی سے پاکستان آرمی ویس پاکستان میں انٹیک تھی اور ویس پاکستان انٹیک تھا اور ایک سیکنڈ فرنٹ نہیں کھولا گیا تو وہ ایک ایسے خطرات تھے جو انٹرنیشنل پریشر تھا کہ بنگلہ دیش کو ریکنائز کرنا پڑا ہے اب جو موجودہ سردحال ہے جس میں بنگلہ دیش پاکستان میں رپروچ ماں ہو رہا ہے یہ دونوں کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کو واپس لنا چاہیے اسے ہماری ٹریڈ اور دوسرے راستے بھی کھلیں گے اور بنگلہ دیش کی یہ ضرورت ہے کہ وہ جو خواب ہے آر ایس ایس اور بی جے پی گورنمنٹ کا کہ گریڈر بنگول بنانا ہے ایونچولی وہ ان کا ایجنڈا ہے آر ایس ایس کا کہ کسی طریقے سے بنگول کو مرچ کر لیا جائے تاکہ یہ سیلٹ کا جو کوریڈور ہے جو جو سیلیگوری کا جو کوریڈور ہے اس پہ جو خطرات ہیں جو سیون سٹیٹس کا جو شور شرابہ ہے یہ ونس فور آل ختم ہو جائے گا یہ بنگلہ دیش کو مرچ نہیں کیا جاتا تو کمز کم بنگلہ دیش ایک کلائنٹ سٹیٹ کے طور پر زندہ رہے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ حسینہ واجد کو بھی انسپائٹ آف ہر لیننگ جو ہے انڈیا کی طرف وہ اکسیپٹیبل نہیں ہے اور پچھلے پانچھے مینے میں ان کا جو رویہ ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے وہ یہ سمجھ گئی ہیں کہ بنگلہ دیش کا مستقبل سارک کے ساتھ ہے اور سارک کی جو طاقت ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان زمانت ہے اس چیز کی چھوٹے جو سارک کے ملک ہیں کہ وہ ان کو سپورٹ کریں اس سلسلے میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم اگلے اپیسوڈ میں بات کریں بہترین بہترین